السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر دو حسد الشیطانی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد الشیطانی شیطان کا حسد حسد یحسد حسوداً اس کا منطلب ہوتا ہے حسد کرنا یہ لفظ کئی بار آ چکا ہے اس لئے میں یہاں پر نئے لکھائیں گے مضاف مضافلے کی ترقیب ہے حسد الشیطانی شیطان کا حسد حسد ولیکن کیفا یرضا ابلیس و ذریتہو بہذا اب یہاں پر شیطان کا حسد اس کا منطلب کیا بتایا جا رہا ہے کہ پیشے جو سبق پر آیا تھا کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے ان کے اببہ آدم تھے ان کے رب اللہ تھے تو شیطان کو یہ بات حضم نہیں ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سب لوگ ایک ہی دین پر رہے ہیں لیکن کیسے راضی ہو سکتا تھا راضیہ راض پر زیر اور پھر یا یا پر زبر راضیہ یرضا یرضا اس کا کیا ہے ہمارا فعل مزارع ہے یرضا یا یا پر کھڑا زبر اس کا مصدر آتا ہے ہمارا رضا ان یا رضا ان آتا ہے رضا ان یعنی زاد اور دو زبر خالی یہ بھی آتا ہے اور کیا آتا ہے ایک اور رضا ان بھی آتا ہے راض اور حمزہ اور علف رضا ان اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا راضی ہونا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو وہی بتا رہے ہیں لیکن کیسے راضی ہو سکتا تھا ابلیس لیکن کیسے راضی ہو سکتا تھا ابلیس و ذریتو اور ابلیس کی اولاد ذریتو بہازا اس پر کیسے راضی ہو سکتی تھی اللہ یزالل ناس و یعبدون اللہ ٹھیک ہے اب میں نے کیا لا یزالو کا مطلب میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں لا یزالو کا مطلب برابر لکھ لیجئے ٹھیک ہے برابر لا یزالو برابر دیکھیں لا یزالو کا جو اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا جو میری نکلتا ہے وہ برابر ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھیں گے کہ لا یزالو کیسے یود ہوتا ہے تو کیا برابر لوگ یعبدون اللہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے کیا ایسا ہوتا رہا دیکھیں آگے سوال نشان بھی ہے اس کا مطلب یہ سب سوالی انداز والے جملے ہیں کیا لوگ برابر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے کیا لوگ برابر ایک ہی امت رہیں گے کیا لا یزالو برابر کیا برابر انناسو لوگ امتوں واحدتاں ایک ہی امت بن کے رہیں گے لوگ لا یختلفونا اور اختلاف نہیں کریں گے اختلافا اور اس کا مزارہ یختلفو اس کا مصدر اختلافا مطلب اختلاف کرنا اختلاف کرنا سب ورڈ میلنگ آپ کاپی میں لکھا کریں اسی سے آپ کی صلاحیت بھی بنے گی ورڈ میلنگ یاد ہوں گے جتنا زیادہ ورڈ میلنگ یاد کریں گے آپ لوگ اور جتنا زیادہ آپ کے پاس الفاظ کا ذکیرہ ہوگا اتنی ہی اچھے بھی سیکھ پائیں گے یہ برکل ضروری ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے ورڈ میلنگ یاد ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے تو ورڈ میلنگ یاد کرنے پر خاص طور سے توجہ دیا کریں ایسے ورڈ میلنگ یاد نہیں ہوتے کہ آپ بیٹھ کر رٹا مارے ہیں اور پھر ورڈ میلنگ لے کے بیٹھیں ایسے نہیں یاد ہوتے بلکہ سبق کو پڑھا کریں آپ سبق کو بغیر دیکھیں حل کیا کریں اور ورڈ میلنگ جو ہے وہ سائیڈ سے دیکھا کریں پھر یعنی ورڈ میلنگ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تب دیکھا کریں ورنہ ایسے ہی آپ حل کرتے رہا کریں انہ ذالک لا یکون انہ ذالک لا یکون ٹھیک ہے بے شک ایسا نہیں ہوگا ذالکہ مطلب یہ بے شک یہ لا یکون نہیں ہو سکتا انہ ذالک لا یکون بے شک یہ تو نہیں ہو سکتا یعنی شیطان دلی دل میں کہہ رہا ہے کہ کیا لوگ برابر ایک ہی امت رہیں گے اور وہ اختلاف نہیں کریں گے لا یک تلفون اختلاف کرنا وہ اختلاف نہیں کریں گے انہ ذالک لا یکون بے شک یہ تو نہیں ہوگا کانا یکون ہونا ذالکہ یہ ٹھیک ہے ذالکہ ترجمہ وہ آتا ہے لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ بے شک یہ لا یکون نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا انہ ذالک لا یکون یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حل یدخل ذریت آدم الجنہ کیا آدم کی اولاد تو جنت میں داخل ہوگی حل کیا یدخلو داخل داخل ہونا ذریعت آدم آدم کی اولاد دیکھیں مضاف مضافرہ کی ترقیب ہے آدم غیر منصرف ہے اس لیے اس پر کیا زبر ہے زیر نہیں آسکتا کہ کیا آدم کی اولاد داخل ہوگی الجنت جنت میں ویدخلو ابلیس وذریتہ النار اور داخل ہوگا ابلیس اور اس کی اولاد جہنم میں ٹھیک ہے ابلیس وذریتہو اور اس کے اولاد جہنم کو آگ کو اور ابلیس اور اس کے اولاد جہنم میں داخل ہوگی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدم کی اولاد تو جنت میں چلے جائے اور میری یعنی شیطان بات چیت کر رہا ہے کہ میری اور میری میں خود اور میری اولاد جہنم میں چلے جائے ایسا نہیں ہو سکتا بے شک یہ نہیں ہوگا بے شک یہ لا یکونو نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکتا یعنی اب بتا رہے ہیں کہ ابلیس کیوں جہنم میں جائے گا کہ انہو بے شک اس نے لم یسجد سجدہ نہیں کیا یہاں پر دیکھیں فعل مزارے ہیں یسجد لیکن ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں سجدہ نہیں کیا ماضی کا ترجمہ کر رہے ہیں کیوں کر رہا ہے ماضی کے ترجمہ کیونکہ فعل مزارے پر کیا آیا ہے لم آیا ہے اور لم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لم جب فعل مزارے پر آ جاتا ہے تو پھر یہ معنی کو بلکل چینج کر دیتا ہے ماضی منفی میں لے کے چلا جاتا ہے مزارے منفی میں نہیں کہ میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کرتا ہوں اس میں نہیں بلکہ ماضی میں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا یعنی لم یسجد بلکل ایسے یہ جیسے ماں سجدہ اس نے سجدہ نہیں کیا ایسے ہی لم یسجد اس نے سجدہ نہیں کیا بس معنی میں تھوڑا سا فرق ہے ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بے شک اس نے سجدہ نہیں کیا لی آدم آدم کو ٹھیک ہے جب بھی سجدہ کریں گے تو پھر یعنی جس کو کریں گے اس پر لام لے گائیں گے دیکھیں لی آدم آدم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عربی میں جاننے کی اور یہی چیزیں اصل ہیں کہ آپ فعل کو کیسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سجدہ یا اس جدو جب یوز کریں گے تو کس کے ساتھ یوز کریں گے لام کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے فس جدو آپ سجدہ کرو لِللہ اللہ کے لئے ٹھیک ہے یس جدو نہ لِللہ قرآن میں خوب استعمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو لام یوز ہوتا ہے سجدہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو جب بھی سجدہ یوز کریں فا تو تردہ اللہ تردہ تردہ کا مطلب ہوتا ہے تردہ راہ پر زبر اور دائر پر زبر تردہ یطر رودو اس کا مصدر آتا ہے تر راہ پر سکون تردن اس کا مصدر ہوتا ہے دھتکارنہ دیکھیں دھتکارنہ اسے لکھتے ہیں دھتکارنہ ٹھیک ہے دھتکارنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لعنت بھیجنا ٹھیک ہے لعنت یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں لعنت بھیجنا لعنت یعنی دھتکارنہ لعنت بھیجنا تردہ یطر رودو تردن کا مطلب ٹھیک ہے یہاں پر اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ آگے چلا گیا تھا فتردہ اللہ تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا یعنی بھگا دیا یعنی بھاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے یعنی جسے کہتے ہیں کسی کو آپ دھتکارتے ہیں غصہ ہو کے نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں تردہ فتردہ دھتکار دیا ہوں یہ جو ہوں دکھ رہا ہے آپ کو اس کا مطلب ہے وہ یعنی ابلیس کو اللہ اللہ نے یعنی اللہ نے ابلیس کو دھتکار دیا وَلَعَنَهُ اور اس پر لعنت بھیجی لعنہ ہے لعنہ کئی بار آ چکا ہے لعنت بھیجنا ٹھیک ہے اور اس پر لعنت بھیجی أَلَا يَنْتَقِمُ مِنْبَنِي آدَمَا تو پھر یعنی لعنت بھیجی کیا لَا يَنْتَقِمُ وہ بدلہ نہیں لے گا انتقاما ٹھیک ہے بدلہ لینے کے لئے کیا نفذ جود ہوتا ہے انتقاما يَنْتَقِمُ انتقاما بدلہ لینا انتقام لینا ٹھیک ہے بدلہ لینا انتقام لینا یہاں پر آپ جو ہے اگر یہ چھوٹا دیکھ رہا ہو تو آپ اپنے موبائل کو اس کی سکرین روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور اچھے سا آپ کو دیکھ جائے گا پھر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے انتقاما يَنْتَقِمُ انتقاما بدلہ لینا انتقام لینا لَا يَنْتَقِمُ کیا وہ بدلہ نہیں لے گا کیا لَا يَنْتَقِمُ وہ بدلہ نہیں لے گا مِنْ بَنِي آدَمَ آدم کے بیٹوں سے مِنْ سے بَنِ بَنِي بولتے ہیں بیٹے اصل کہتا ہے یہ بَنِي نَا تھا بَنِي نَا وہ کیا ہوگی یہاں سے نون گر گیا ہے جب مضاف بناتے ہیں جمع مذکر سالم کو تو نون گر جاتا ہے یہ انشاءاللہ قائدہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے عربی گرامر میں تو کیا وہ انتقام نہیں لے گا آدم کے بیٹوں سے فَيَدُ خُلُو تو وہ بھی داخل ہوں گے یعنی جمع ہے دیکھیں کہ بَنِی جمع تھا تو یہاں پر جمع ہی آیا ہے تو وہ بھی داخل ہوں گے مَا هُو اس کے ساتھ اَنَّارَ جَهَنَّمْ مَن تو کیا وہ انتقام نہیں لے گا آدم کے بیٹوں سے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو اب فَا کا ترجمہ کر لگا تاکہ تاکہ وہ داخل ہو اس کے ساتھ جہنم میں لَا بُدَّ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ ذَلِكَ یہ ضروری ہے لَا بُدَّا کا ترجمہ میں بتا بھی چکا ہوں پھر بھی میں لکھا دیتا ہوں لَا بُدَّا یہ دار پر زبری آئے گا اس کا مطلب ضروری ہے ٹھیک ہے لَا بُدَّا جب بھی یوز کریں گے تو ان کے ساتھ ضروری یوز کریں گے ٹھیک ہے لَا بُدَّا یہاں پر میں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں ان ٹھیک ہے یہاں پر نون پر سکون لگا دا ہوں آپ ان نہ مت پڑھنا اس کو تو لَا بُدَّا اَنْ يَكُونَ ضروری ہے کہ ہو جائے ایسا کارے کون ہو نازال مطلب یہ ضروری ہے کہ یہ ہو یعنی یہ بات ہونے ضروری ہے کہ آدم کی اولاد بھی بلیس کے ساتھ جانی چاہیے جہنم میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس نے کیا کیا طریقہ اختار کیا وہ آگے آئے گا دیکھیں آگے فکر ہے تو شیطان شیطان کی سوچ اس نے کیا سوچ ہے کیا پلان بنایا وہ آگے آرہا ہے تو لَا بُدَّا ضروری ہے اَنْ يَكُونَ ضروری ہے کہ یہ ہو یہ ہونا چاہیے بلکل کہ مطلب کیا ہونا چاہیے کہ آدم کی اولاد بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے چاہیے ضروری ہے کہ یہ ہو تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوگی چھوٹا سا سبق تھا باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے سبق حل کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ